السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہم اسی نفرتوں کا شکار اس دنیا سے جائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ اطحار اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے شفقت کا پیغام اور محبت کا پیغام لے کر جاتے تو ان کی محبت کو شفقت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تو آج ہم مسلکی جھنجھٹ میں تھنسے دھنسے ہوئے ہیں کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو برداش ہی نہیں کر سکتا ہمارے اندر جو ہے اتنی وہ نہیں ہے کہ ظرف کہ ہم اس کے ساتھ دیکھیں کلمہ وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بریل بھی پڑتا ہے اور دیوبندی بھی پڑتا ہے اہلِ حدیث بھی پڑتا ہے تو پھر ہم کلمہ بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے اصحابِ پیغمبر بھی ایک ہے اہلِ بیتِ اطحار بھی ایک ہے اگر جو بذرگانِ دین اپنے اپنے ہیں دوسروں کے نہیں مانتے نہ مانے لیکن مانتے تو سب ہیں نا تو ہمیں جو ہے ظرف بڑا رکھنا ہوگا ہم ایک دوسرے کو برداش کرنے والے بنیں سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نفرت کیوں ہم اگر درد رکھتے ہیں کہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرکار بن جائے تو پھر ان کے ساتھ محبت کریں محبت دیں آپ نفرت دیں گے تو پھر تو جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ جو ہیں وہ ساخر کا غمبر ہیں اپنے حساب سے وہ تو نبی علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا مقام پوری امت مانتی ہے مگر ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے خدا کی قسم واللہ جب میرا تحقیق کا سلسلہ تھا دو ہزار سے دو ہزار دس تک میں نے تحقیق کا سلسلہ کیا کہ مجھے مسلک نے نہیں چھڑوانا چھڑوانا تو مجھے آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مبارک نے ہے تو پھر میں کیوں نہ دیکھوں کہ الہدگی میں بیٹھ کر یوٹیوب پر جو ہے میں نے علماء کو سنا دیکھا ٹھیک ہے کوئی شارٹ کٹ راستہ جاتا ہے یا پھر جو ہے چکر لگا کے آتا ہے تو وہ جانا تو وہ جنت میں جاتا ہے مکہ مدینہ میں جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لئے کراچی سے جاتے ہیں تو ان کا مقصد اور محور جو ہے مقصود مکہ مدینہ ہوتا ہے ملتان سے جاتے ہیں ان کا بھی وہی ایک ہی مقصد ہوتا ہے پھر ہم کہیں کہ جی کراچی سے جو جائے گا اس کا حج عمرہ نہیں ہوگا اور جو ملتان سے جائے گا اس کا حج عمرہ ہوگا ہائی نہیں اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہم اجمعین محبت میں ایسے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام قضاء حاجت کے لئے بیٹھے تو صحابہ کرام نے وہاں تقاضہ نہیں بھی تھا تو وہاں پہ بیٹھے اور ایک جگہ گھوڑے پہ سوار صحابی رسول نیچے گردن کی تو کہا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نیچے گردن مبارک کی تھی تو مجھے یہ ادا پسند آئی تاکہ میں اس کو کر کے جنت کا حق دار بن جاؤ تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اگرام سر مبارک پر ہاتھ پھیرا تو ساری زندگی بال نہیں کٹوائے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بال نہیں کٹوائے تو یہ محبت تھی اللہ پاک ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے والدین اپنی جان مال مال و مطا سے زیادہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام حق رکھتے ہیں زیادہ کہ ہم ان سے محبت کریں سبھی محبت کرتے ہیں اس ہستی سے جس کا ترانہ میرے اللہ نے بتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یو صلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما ایک دوسرے کو برداش کرنا سیکھیں جب داڑی نہیں تھی جب داڑی نہیں ہوتی امامہ نہیں ہوتا پگڑی نہیں رکھی ہوتی ٹوپی نہیں رکھی ہوتی سب لوگ محبت سے جو ہے پیار کرتے ہیں سلام کرتے ہیں جھک کر ملتے ہیں جب داڑی رکھا لے انسان امامہ ٹوپی پہن لے داڑی رکھا لے پھر لوگوں میں امتیاز آ جاتا ہے کہ جی یہ فلان مسلک کا ہے میرے مسلک کا نہیں ہے اس کو سلام میں نے نہیں کر لی تو پھر ماتھے پہ مہر لگا دی جاتی ہے بھائی ہمیں تو اس حالت میں آ کر اکثر لوگ جو ہیں ایسی نفرتوں کے بیچے داری نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں جب دیکھیں مثالیں دیتے ہیں کہ فلم میں بیٹھے تو سب متفق ہیں تو مسجد میں بیٹھے تو متفق نہیں تو پھر یہی ہے نا کہ شیطان جو ہے جہاں مال ہوتا ہے وہاں ٹھکیٹی ڈالتا ہے ٹھکیٹ وہاں آتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے تو شیطان تو ورگلاتا ہے آپ شیطان کی موں میں مٹی ڈالیں کہ ہم مسلمان ہیں کیا داری رکھانا آسان ہے کسی کو کہیں داری رکھاؤ داری رکھانا موت پڑتی ہے داری رکھائیں اس کا چند جو ہے چند بال ہیں مٹھی کے چھٹانک وزن ہے لیکن اس کو جب رکھا لیتے ہیں اس کے تقاضے ہیں بڑے اللہ پاک وہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کہیں کسی کو داری رکھا لو داری ایسے نہیں رکھائی جاتی یہ محبت اور عشق سے رکھی جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہی رکھتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے داری مونڈے ایسے بھی ہیں ان کا دل چاہتا ہے ہم رکھیں لیکن ایسے جاہل لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے کام سراب کیا ہوا ہے مسئلہ کی تاثب میں ڈوبے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں جی کیا داری مونڈہ جو ہے وہ اسلام کی بات نہیں کر سکتا تو ہم داری نہیں رکھائیں گے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہیں گے اور محبت بھی بانٹے ہوئے تو داری والے کو تو زیادہ محبت دینی چاہیے تاکہ جیسے ایک مزدور تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اس کی داری کے بال ملک اچھلے بال بکھرے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنی داری کو سمارو کنگا دو تیل لگاؤ سر کے بال سمارو نہاؤ کپڑے پھٹے پرانے ہیں ٹاکی لگاؤ پہنو آپ کو دیکھ کر لوگوں کا دل کرے کہ میں داری رکھاؤں یہ نہ ہو کہ گھن آئے ان کو دیکھ کر کہ جی جو ہے نا داری رکھا کر انسان ایسا لگتا ہے تو اسی لیے داری والے کو تو زیادہ محبت دینی چاہیے کیونکہ اس پر وزن ہے اس نے داری رکھی ہے جو پولیس والا وردی پہن کر کھڑا ہوتا ہے اس پر قانون لابو ہوتا ہے جو وردی پہن کر نہ کھڑا ہو اس پر نہیں ہوتا یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمارے اوپر جو ہے یہ وردی ہے تو ہم اس وردی سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کریں تو پھر یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ داری والے جو ہیں دہشتگرد اور ڈکیت بن گئے ہیں کہا میرے پیارے دوست میرے پیارے ڈکیت اور جو ہیں دہشتگردوں نے داریاں رکھا لی ہیں اس لبادے میں یہ لبادہ اور کر جب وہ ایسا کام کریں گے تو ان کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ لوگ داری والوں کی عزت کرتے ہیں یہ ان کی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ